جہان گنج فروخہ بیت تھانہ جہان گنج کی گرام بھدوسہ استیت مدرسہ بیبل بیگم عرب سنکھے گبالی قائز سیکنڈری اسکول میں فرجی چھاتر ملنے پر پردھانت چارے ایوم اپ پربندک کو حراست میں لے لیا گیا مدرسے میں فرجی بارے کی جانکاری ملنے پر ایڈی ایم صدر ایوم سماج کلیان ادھیکاری سنجیب لوچند مشرا ادھیکی ٹیم نے صبح نو بجے مدرسے میں چھاپا مارا مدرسے میں گرام سوریہ پر استیت ایم ٹی ایس پبلک اسکول کے چودہ چھاتر ملے چھاتروں کو لے جانے والی میزک نمبر یو پی چھہتر کے انتالیس چھہلیس بھی وہاں کھڑی ملی جانچ میں پایا گیا کہ مدرسے کے علاوہ پبلک اسکول بھی بینہ مانتہ کے چلایا جا رہا تھا مدرسے میں موجود پبلک اسکول کے چودہ بچوں کو جہان گنج لے جائے گیا مدرسے کے پربندگ فارول حسین صدی کی ایڈوکیٹ کو پکڑ کر تھانے جہان گنج لائے گیا اور جانچ شروع کی گئی فروخہ باد سے ابنیش کمار کی ریپورٹ لائپ ابھی تک کیا نام ہے بگی لاب آپ کا ہمارا نام حرون حسین صدی کی ایڈوکیٹ کہاں رہتے ہیں آپ میں سیویل لائن ریزیڈنس ڈی ام آواز اچھا آپ کو پولیس نے تھانے میں بیٹھا رکھا کیا ہے پورا معاملہ جانچ سمپرک ابھیان کے تحت جانا ہے ہر گاؤں میں اس کے اندر گھر جا رہا تھا یہاں تھانے میں بچوں کی گاڑی اور بچوں کو دیتا تو مجھے لگا کہ کوئی معاملہ بھی سے گمبیر ہے میں تو پارٹی کے کارکرم کے تحت جو پرتیر بدائی کو جن سمپرک گاؤں جن سمپرک اور ڈیاز صاحب کی جانچ سہیت جانچ تھی وہ ہمارے سرباباد میں جانچ کرنے گئے اس اپراند انہوں نے راستہ ہم سے پوچھا کہ ہمیں بھڑوں سے جانچ